کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی خجور بانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے آقا انو جہاں بیارہ حبیب علیہ السلام لذیذ اور پر تکلق کھانوں کی خواہش نہیں فرماتے تھے البتہ بعض کھانے آقا انو صلی اللہ علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھے جن کو بڑی رغبت کے ساتھ تناول فرماتے آقا انو صلی اللہ علیہ السلام کی چند مرہوب محبوب غزاؤں کا انشاءدہ آج کے تذکرے میں آپ کے بوشکہ کیا جائے گا سب سے پہلے قدو شریف آقا انو صلی اللہ علیہ السلام کو قدو شریف پسند تھا اور سالمن میں سے قدو شریف کے قتلے یعنی پیشیز چون چون کر تناول فرمایا کر دی حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آقا انو صلی اللہ علیہ السلام کے ہمرا ایک دعوت میں دیا قربان جائے صاحب یہ رسول اللہ علیہ السلام جو سرکار کے ساتھ دعوت ہے کھا رہا آقا انو صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ دعوت پر گیا تو صاحب خانہ نے قدو شریف اور جو کی روٹی قدو شریف اور ساتھ گوشت اور ساتھ جو کی روٹی یہ پیش کیا تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جن جن کر قدو شریف تناول فرما رہے تھے لہذا اس دن سے میں بھی قدو شریف کا شوق کیل ہو گیا ہے تو حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے شوق سے قدو شریف تناول فرما کرتے ہیں اس پر بھی ایک حدیث ببار کا موجود ہے ککڑی ہماری زبان میں اس کو تر کہتے ہیں یہ لمبی سی تر ہوتی ہے ککڑی اس کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو خجور ککڑی کے ساتھ ملا کر کھاتے دیکھا یعنی خجور اور ککڑی دونوں کو کٹھا تناول فرماتے ہیں خجور سرکارِ مدینہ قرارِ فرقوسینہ خجور شوق سے تناول فرماتے تھے خاص طور پر اجوہ خصور آقا علیہ السلام کو بہت پسند تھی اجوہ خجور جو مدینہ پاک سے خجاجِ کرام لے کر آتے ہیں یہ عمرہ کرنے والے تو وہ بھی احباب کو کھلاتے ہیں تو احباب بقایتہ تقاضہ بھی کرتے ہیں کہ اجوہ خجور نہیں لائے وہ اجوہ کھلاتے ہیں تو اجوہ سرکارِ دو جہاں کو بڑی پسند تھی انگور آقا علیہ السلام سے انگور کھانا بھی ثابت ہے حضرتِ عبدِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام انگور تناول فرما رہے تھے خربوزہ حضرتِ سیدنا انس بن مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاحبِ میراج آقا علیہ السلام خربوزے کو تر خجوروں کے ساتھ تناول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ خربوزے کی ڈھنڈک خجور کی گرمی کو ختم کر دے گی کیا بات ہے سرکار آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام جہاں پیارا حبیب علیہ السلام کے ایک اور مرغوب وزا پیلو کا پھل یہ پیلو کا پھل یہ ریڈ گلر کا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے اور اس درخت پر یہ قصرت کے ساتھ پیلو کا پھل لگتا ہے اور یہ پہلے ہوتا ہے سرخ اور اس کے بعد پھر یہ سیاہ ہو جاتا ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے ہمرا چلتے ہوئے پیلو چن رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو پیلو کالے ہو چکے ہیں انہیں چننا کیونکہ یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں جب میں بکریہ چرایا کرتا تھا تو اسے کھایا کرتا تھا یعنی آقا علیہ السلام اپنے بچپن کے بات سنا رہے ہیں تربود آقا علیہ السلام تربود شوک سے ایک بات کھاتے تھے نیس آقا علیہ السلام نے انار شہدود بھی تناول فرمایا دھنڈا پانی عموماً دھنڈا میٹھا پانی پسند فرماتے تھے دودھ کی لسی بھی پسند فرماتے تھے مگر وہ کبھی کبھی نوش فرماتے تھے آقا علیہ السلام جو تھنڈا پانی استعمال فرماتے وہ برخوالہ نہیں ہوتا بلکہ وہ قدرتا تھنڈا پانی سرکانے دو جہاں نوش فرمایا کرتے دودھ آقا علیہ السلام کبھی خالف دودھ اور کبھی دودھ میں پانی ملا کر نوش فرماتے اور کبھی کشوش اور خجور پانی میں ملا کر اس کا راس نوش فرمایا کرتے نبیز خجور کشمش جو چھواروں گیو گندو یا چاول وغیرہ سے تیار کیا ہوا مشروع نبیز کے ہلاتا ہے تاجدارِ رسال آقا علیہ السلام خجور اور کشمش کی نبیز شوق سے نوش فرمایا کرتے حضرتِ سعیداتونا عیشہ صدیقہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے لئے ایک مشکیزے میں مٹھی بر جو کجور اور کشمش ڈال کر نبیز تیار کرتے اگر ہم رات میں نبیز بناتے تو آقا علیہ السلام اس کو دین میں نوش فرماتے اور اگر دین کو بناتے تو سرکار مدینہ رات کو یعنی کجور اور کشمش کو پانی میں ڈال دیا کرتے اور وہ پھر پانی جب صوبہ پڑا رہتا تو شام تک اس میں کجور اور یہ چیز کشمش پڑی رہتی تو سرکار مدینہ ترالے کسینا اس کو اسی طرح ترامل فرما لیتے اور جو اس کا پانی ہوتا اس کو بھی لیا کرتے تو یہ سرکار دو جہاں مرہوب ترین مشروع ہے آقا علیہ جہاں پہ حبیق علیہ صلی اللہ علیہ جو میٹھا استعمال کرتے حضرت سیدہ آئیشہ صدیق رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ میٹھا اور شہد بساند فرماتے تھے گوشت آقا علیہ صلی اللہ علیہ سے اونٹ بکری دنبا مرگ بیڑ خردوش بٹیر اور مچھلی کا گوشت تناول فرمانہ ثابت ہے لیکن ان سب میں صرف سے زیادہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ بکری کی دستی کا گوشت سرکار سو بہت زیادہ بساند تھا حیحیز عرب میں ایک دھانہ ہے جو گی پنی اور ججور ملا کر پکایا جاتا ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ اسے بڑی رغبت کے ساتھ تناول فرمایا کرتے سرکہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ سرکہ نہ صرف تناول فرمایا بلکہ اس سے بہترین سالن قرار دیتے ہوئے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے تنبینا آقا علیہ صلی اللہ علیہ جو دون اور گجور سے تیار ہونے والی کھیر جیسی گزہ ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ اسے بھی پساند فرماتے اور بلخصوص مریض کو بطور علاج کھانے کی تربیم ارشاد فرماتے کہ جب کوئی پمزور ہو جائے طاقت اس کی جاتی رہے یا جسم میں سستی چھا جائے یا جسم اس کا رہ جائے تو وہ تلبینہ کھایا کرے اندہ تعالیٰ اسے تلبینہ کی برکت سے قوت عزتہ فرما دے گا اسی طرح سرکار مدینہ قرار کل موسینہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ کی یہ مرغوب ترین غزائیں اور مشروع بیان کیے گئے اللہ تعالی کی بار کا ہے جب ان میں سے ہم بھی کوئی شیع کھائیں تو اب آقا یہ نیت کر کھائیں یہ میرے آقا کو بڑی پسند تھی آپ علیہ صلی اللہ علیہ اسلام اسے کھارا کرتے تو آپ کا دو بور بھی دبالہ ہو جائے گا ماشاء اللہ رمضان المبارک کی مقدس گڑیاں خربوزہ اور خجور یہ دسترخوان پر آ ہی جاتے ہیں کیونکہ ابھی تربوز کا تو وہ ہے لیکن خربوزہ اور خجور اگر یہ دونوں آمرے سامنے آ جائیں تو دونوں کو ملا کر کھائیں اور یہ سمجھے کہ یہ میرے سرکار دو جہاں کھایا کرتے تو آپ کھائیں مزد دو ہو جائے اسی طرح آپ اگر کسی وقع ان چیزوں کو جو جو بیان کی گئی دستی تکوش اگر کوئی تانا اول کر رہا ہے وہ یہ سمجھ کہ میرے سرکار کو پسند تھا اسی وجہ سے کھا رہا ہوں اس کا کھانا بھی عبادت ہو جائے اور اسی طرح مشروع جو بیان کی ہے اللہ ہاں رزق کی تنگ ہے سرکار مدینہ کے تمسوس اللہ تعالی نے وافر رزق حلال عطاف ورمان